موسیقی اسلام علیکم پائیسز میں عارس عزمیم پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر یہ ہفتہ ستائیس اکتوبر سے شروع ہو کر دو نومبر تک جائے گا اور پہلی تبدیل تین تبدیلی ہیں ان سات دنوں میں پائیسز ان تین تبدیلیوں میں جو پہلی تبدیلی ہے وہ ہے 29 اکتوبر آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں نیا چاند ہوگا نیا چاند ربی الابل کا ہے 29 اکتوبر کو ہو جائے گا نیو مون جب بھی نومگر میں ہو مذہبی جوش اور جذبے میدہ نائنٹھ ہاؤس is a house of your emotions is a house of your passion جوش و خروش مذہبی جوش و خروش اولاد کی ویل فیر کا جوش و خروش اور اس house میں نئے چاند کا ہونا آپ کی زندگی کے تمام اکتاہٹوں کو ختم کرے گا اس house میں نئے چاند کا ہونا آپ کے لیے ایک نیا passion create کرے گا جو زندگی میں ایک نئے trend نئے trends کی طرف آپ کو لے جائے گا سوہ دو دن کا یہ fuel نائنٹھ ہاؤس میں آپ کے لیے اچھا خاصا موتبر ثابت ہوگا جو آپ کے لیے زندگی کے کئی شوقوں کو pleasant کر دے گا یہ ایک تبدیلی تھی دوسری تبدیلی تھوڑی منفی تبدیلی ہے پائسس اکتیس اکتوبر کو مرکری اسی نومے گھر میں جس نومے گھر میں نئے چاند ہونے جارہا ہے اسی نومے گھر میں مرکری ریٹرو گریڈ ہو جائے گا بیس بائیس دنوں کے لیے مرکری ایک سال میں چار چکر کاٹتا ہے اور اس میں سے ہر چکر میں وہ ایک دفعہ ریٹرو گریڈ ہوتا ہے یہ اس کا آخری چکر ہے آخری سرکل ہے اور اس سرکل میں اب وہ تھارٹی فرسٹ اکتوبر کو ریٹرو گریڈ ہوگا اکیس نومبر تک چلے گا تین ہفتے اور آئیں گے میں بیان کر دوں گا اور جتنی شدہ سے ہوگا بہرحال ریٹرو گریشن اس ہفتے سے اکتیس اکتوبر سے شروع ہو جائے گی ہائر ایڈوکیشن کے گھر میں مرکری ریٹرو گریڈ ہونے لگا ہے سب سے زیادہ سیکریفائز پائسز سٹوڈنٹس کریں گے کسی طرح کے اگزیم سے گزرنے لگے ہیں تو تیاری کو ڈبل کر دیجئے زیادہ ڈپینڈ اپنی اپنی صلاحیتوں پر کریے یہ جو ایکسٹر فیولنگ گولڈن ٹائم سولر ایونٹس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ اب آپ کے پاس اگلے بیس دن تک مجسر نہیں اگر بیس دنوں میں کوئی ایونٹ آپ کا نہیں ہے تو پریشان نہ ہو روٹین چلتی رہے گی اگر بیس دنوں میں آپ نے کوئی ایگزیم پاس کرنا ہے کہیں پریزنٹیشن دینی ہے کہیں تقریر کرنی ہے کہیں اپنا مدہ کسی کے سامنے رکھنا ہے کوئی بات منوانی ہے ویسے ہی آپ کی جوب سیلز سے ریلیٹڈ ہے جس میں روز لوگوں سے کمیونکیشن کرنی ہوتی ہے یا آپ کی جوب ایسی ہے جس میں دماغی کارکردگی کا بہت پہلو ہے ان سب سبجیکٹس میں اگلے بیس دنوں تک کے لیے مرکری کی ریٹوگریشن تنگی ضرور لائے گی چے جائے کہ وہ تنگی کسی بڑے ڈیزاستر کی وجہ نہیں بن پائے گی اس کی وجہ کیوں نہیں بن پائے گی کیونکہ سن سورج the lord of whole solar system وہ بھی اسی نائن تھاوس میں ہے جب کبھی lord of solar system کسی ہاؤس میں ہو اور وہاں پر کوئی پلانٹ ریٹو گریڈ ہو تو اس کی شدت بہت کم ہو جاتی ہے بیلنس ہو جاتی ہے نومینل ہو جاتی ہے ایوریج ہو جاتی لیکن zero نہیں ہوتی پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں pinch ضرور کرے گا چیزوں کو سمجھنے میں problem ہوگی perform کرنے میں problem ہوگی teach کرنے میں problem ہوگی plan کرنے میں problem ہوگی اس کو اگر تو آپ کی صلاحیتوں میں اتنے reserves اتنی strength اتنی ability موجود ہے کہ آپ اسے اس retrogression کے باوجود cover کر دیں تو you are a powerful Pisces but اگر cover نہیں ہو پا رہا ذہن الج رہا ہے فیصلے ہو نہیں پا رہے چیزیں سمجھ میں آ نہیں پا رہی رشتے دور ہٹ رہے ہیں زبان میں مٹھاس نہیں رہی اندر depression بھر رہا ہے تو that means کہ اس retrogression نے گھیر لیا آپ کو اس کے گھیرنے سے اس کی خرابی سے بچنے کی پھر remedy میں آخر پھر دوں گا اب میں تیسری change اس ہفتے میں جو آنے والی ہے وہ بیان کر دوں پہلی change نیا چاند 29 اکتوبر کو نائن تھاؤس میں دوسری change 31 اکتوبر کو مرکری retrograde ہونے لگا ہے and 2 نومبر کو وینس آپ کے ہاں ٹین تھاؤس میں آ جائے گا نائن تھاؤس سے نکل جائے گا and ٹین تھاؤس میں اکیلا نہیں ہے ٹین تھاؤس میں جوپیٹر آلریڈی موجود ہے جو کہ آپ کے لیے خوشبختی کے سمان پیدا کر رہا ہے کیریئر سیکٹر میں وینس کے وہاں آ جانے سے وہاں شراکتداری یا سیلف ایمپلائیمنٹ شپ کے آپشنز بھی مل سکتے ہیں وینس کی وجہ سے آپ کے اندر آئیڈیاز بھی نیو ٹائپ کے آئیں گے اور وہ آئیڈیاز اگر آپ عملی جامع پہنانے میں کامیاب ہو گئے یا آپ کو اپنے دوست اہباب رشتہ داروں یا پبلک کی طرف سے کچھ سپورٹ مل گئی اور آپ کے ریسورسز انکریز کر گئے اور اس انکریز میں آپ نے کیریئر میں کوئی بیج بو دیئے تو وہ بیج بہت لمبا فائدہ دیں گے ایسا فائدہ جسے آپ بھولا نہیں پائیں گے وینس اور جوپیٹر کی کمبینیشن غیر معمولی پوزیٹیو ریزرٹس ان یور کیریئر پروڈیوز کر سکتی ہے بٹ سیلف امپلائیمنٹ شپ میں اس کا زیادہ فائدہ ہے نوکری پیشہ لوگوں کو اس کا کام فائدہ ہے لیکن نئی جوب کے حصول کے لیے کوئی دوست کام آ سکتا ہے نئی جوب کے حصول کے لیے ادروائز آپ کو ایک دم سے کوئی خوشیاں مجسر آ سکتی ہیں جن کا تعلق قریبی لوگوں سے ہو لیو ون سے ہو سو یہ وینس کے ایڈوانٹیجز ہیں ان تین پوزیٹیو چینجز میں سے صرف ایک نیگٹیو ہے مرکری ریٹروگریشن نیا چاند نوے گھر میں بہت اندہ سورج نوے گھر میں بہت اندہ وینس اور جوپیٹر ٹین ہاؤس میں بہت اندہ یہ سب سیچویشن آپ کے لیے مصبت ہیں سیٹن الیونتھ ہاؤس میں آئیڈیال انعامی سکیموں سے حصہ پراپٹی ریال سٹیٹ سے ایڈوانٹیجز ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ایڈوانٹیجز یہ سب ایسی خبریں ہیں جن کو اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو میٹیریلی کافی طاقتور ہو سکتے ہیں یہ سب فائدے میں نے گنوا دیئے اوور آل ٹیکنیکل انداز سے اب تھوڑا سلیز کرتا ہوں جسے عام گریلو پائیسز خواتین بچے یا سٹوڈینٹس وہ بھی سمجھ سکے مرکری کی ریٹوگریشن اتنا تنگ نہیں کرے گی کیونکہ سن ہے اس لیے سٹوڈینٹس پریشان نہ ہو ٹین ایجرز پریشان نہ ہو ویسے بھی ان کا ایجنڈا آف لائف بہت بھستت والا نہیں ہوتا انہیں زندگی کے کئی شعبیں نہیں نبالے نہ ان کے بچے ہیں نہ ان کی جوب ہے نہ ان کو ادروائیز صحت کے تھریٹس ہوتے ہیں کیونکہ جس ایج گروپ میں ٹینز ہوتے ہیں اس ایج گروپ میں ویسے ہی آرگن پرفارمنسز بہت اچھی ہوتی ہیں مسلز بہت اچھے ہوتے ہیں ذہن بہت اچھا ہوتا ہے تو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ریٹوگریشن اور مرکری ایک ایونٹ تو ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتے اس لیے محتاط طرز اگر اکتیار کی جائے تو اچھا ہے اور محتاط طرز کی وجہ سے جو دو چار دس پرسنٹ بھی کمی ہونی ہے ذہنی کارکردگی میں اس کو بھی آپ ریکاور کر سکتے ہیں ریمیڈی بھی میں دوں گا پھر وینس کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے ریلیشنشپ اڈوانٹیجز میاں بیوی کے تعلقات کی اچھائی محبت کے زمرے میں کچھ کامیابیاں کیرنگ کونسپٹ سیکریفائزنگ نیچر یہ سب ڈیویلپ ہوگی اور جوپیٹر کے ساتھ ہوگی تو خوشبختی بھی لائے گی صرف آپ یہ پلیجر یا ضرورت زندگی کے لیے نہیں اس سے گوڈ لک بھی پروڈیوز ہوگی ان سیکٹر سے آپ کو لف سیکٹر سے آپ کو اڈوانٹیجز ملیں گے سیٹن الیونتھ ہوس میں میکسیمم پوزیٹیو ریزلٹس دیتا ہے اور ان میکسیمم پوزیٹیو ریزلٹس کو پلین فلی نہیں کیا جاتا یہ سڈن لی ہوتے ہیں اچانک ہوتے ہیں اس لیے اس کے اچانک ہونے کے لیے اگر کوئی بھی اپرچنیٹی آپ کے ہاتھ لگے آپ کے خود کے ہی کوئی انتظامات اچانک ہو جائیں تو طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف پلین ضرور کریں اگر آپ اس طرف پلین کریں گے تو ہو سکتا ہے اس پلیننگ کی افادیت ایک دم سے آپ کو سمجھ میں آ کر آپ ٹوٹل کا ٹوٹل ٹرینڈ یا سٹائل آف لائف بھی ادھر شیفٹ کر دیں یہ حلقہ نہیں ہوتا دھائی سال سے عادتیں تو بنا چکا ہوگا آپ کو اچانک چھوٹی چھوٹی انسپریشن چھوٹی چھوٹی کامیابی ہیں تو اب آپ کو انسپائر بھی نہیں کرتی ہوں گی اب تو بڑی بڑی کامیابیوں کی توقعوں میں لگے رہتے ہوں گے دھائی سال سے سیٹن یہاں پانچ مہیں تو اب تو چھ مہینے رہ گئے صرف پانچ مہیں گو سے بعد اس میں آپ کی ساڑھے ستی شروع کر دینی ہے آپ کے اگلے جو پانچ چھ مہینے انہیں خوب کیش کریں یورینس تھرڈ آوس میں یہ بھی مصبت ہے مارس آپ کے ایٹھ آوس میں یہ اچھا نہیں ہے ٹرائول کرنا بہت پروڈکٹیو نہیں ہوگا ٹرائول کرنے سے دل خفگی نرازگی خائف سا رہے گا اگر کسی بہت بڑے مقصد کے لیے ٹرائول کر رہے ہیں ہج جمرہ زیارتیں ایگریمنٹس جوال نیشنالٹی اور پکی چیزیں آپ کے پاس ہیں ایکسپیرینس بیسٹ تو پھر کر جائیے بٹ اگر جسٹ فر سیکھ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ابھی تھمے رہیے جب تک کہ مارس آٹھویں گھر میں مارس اس سے اگلی پوزیشن پر نو میں گھر میں اسی مہینے آ جائے گا نومبر کے مہینے میں اور وہ اعلیٰ ترین پوزیشن ہوگی پاسیس اس پوزیشن پر اگر آپ ٹرائول کریں گے تو بڑی کامیابی حاصل کریں گے تھوڑے دن روم جائے گے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کافی کام آئے گی اور اس انفرمیشن کے بدلے آپ اپنی اگلے ساتھ دنوں کی زندگی کے اچھے فیصلے کر سپائے گے اور جب آپ وہ اچھے فیصلے کر رہے ہوں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آپ کی دعایں میرے لئے بہت قیمتی ہیں پاسیس آپ کی دعایں میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اگلے ہفتے اس سے بھی اچھی تفصیل کے ساتھ اس سے اچھی ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس سے ذرا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اللہ نگے بعد موسیقی